دوستو آج ہم پڑھیں گے دیفیڈلز دیفیڈلز کا ایک اور ٹائٹل ہے I Wandered Lonely as a Cloud نام الگ الگ ہے لیکن پویم ایک ہی ہے اور اس پویم کو لکھاتا ویلیام وارڈسوات نے دوستو یہ پویم ایک ریال انسیڈنٹ پر بیسٹ ہے دراصل دیفیڈل ایک پھول کا نام ہے جو ابھی آپ کی سکرین پر آ رہا ہے ییلو کلر کا اس پھول کو کہتے ہیں دیفیڈل تو ہوتا کیا ہے 15 اپریل 1802 میں ویلیام وارڈسوات اپنی بہن ڈوراثی کے ساتھ میں جا رہے ہوتے ہیں راستے میں انہیں یہ پھول دیکھتا ہے دیفیڈل دیکھتا ہے انہیں اور وہ اس پھول کو نہارنے لگتے ہیں کھڑو گے بہت دیر تک دیکھتے ہیں اس پھول کو اور اس پل ویلیام وارڈسوات ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ دیفیڈل کے اوپر ایک پویم کو لکھیں گے اس کے بعد 1804 سے 1807 کے بیچ میں اس پویم کو لکھا گیا تھا ٹھیک ہے پویٹ نے ڈیسائیڈ گیا تھا 1802 میں کہ وہ دیفیڈل کے اوپر پویم لکھیں گے اور پھر 1804 سے 1807 کے بیچ میں اس پویم کو لکھا گیا تھا بہت خوبصورت پویم ہے دوستو آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گی اور میں آپ کو ایزی لینگویج میں اس کو سمجھاؤں گا لائن بائی لائن چلیے شروع کرتے ہیں آئی وینڈڈ لونلی ایز اکلاوٹ ورڈ سوٹ کہتے ہیں کہ میں اکیلا گھوم رہا تھا بادل کی طرح وینڈڈر کا مطلب ہوتا ہے بھٹکنا یا پھر گھومنا تو جس طرح سے بادل ادھر سے ادھر گھومتا رہتا ہے بھٹکتا رہتا ہے اسی طرح سے میں بھی گھوم رہا تھا that floats on high over valleys and hills اور میں اکیلا گھاٹیوں اور پہاڑیوں پر گھوم رہا تھا when all at once I saw a crowd گھاٹیوں اور پہاڑیوں پر گھومتے گھومتے اچانک سے میری نظر ایک بھیڑ پر پڑی a host of golden ڈیفیڈیلز میں نے ایک جھنڈ دیکھا golden ڈیفیڈیلز کا بہت سارے سنہرے رنگ کے ڈیفیڈیلز میں نے دیکھے beside the lake beneath the trees اور وہ ڈیفیڈیلز کا جو جھنڈ تھا جو میں نے دیکھا تھا وہ جھیل کے کنارے پر تھا اور پیڑ کے نیچے تھا fluttering and dancing in the breeze اور وہ جو پھول تھے ڈیفیڈیلز تھے وہ ہل رہے تھے ناچ رہے تھے ہوا سے ہوا سے وہ پھول جھوم رہے تھے ٹھیک ہے جی فرس سٹینزا میں پوئیٹ نے بتایا ہے کہ وہ ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا بھٹک رہا تھا اور گھومتے گھومتے اس کی نظر ڈیفیڈیلز پر پڑتی ہے ڈیفیڈیلز سنہرے رنگ کے تھے بہت زیادہ تھے تعداد میں اور جھیل کے پاس میں تھے پڑڑ کے نیچے تھے اور وہ سبھی ڈیفیڈیلز ہوا میں جھوم رہے تھے مانے ہوا سے ہل رہے تھے continuous as the stars red shine and twinkle on the milky way پوئیٹ کہتا ہے کہ وہ ڈیفیڈیلز جو پھول تھے وہ اتنے زیادہ تھے اتنی زیادہ تعداد میں تھے جیسے مانو milky way galaxy میں ستاروں کا جھنڈ چمکتا ہے milky way galaxy میں جس طرح سے ستاروں کا جھنڈ ہوتا ہے اسی طرح سے یہ ڈیفیڈیلز بھی تھے basically ان دونوں لائنز میں پوئیٹ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ڈیفیڈیلز بہت بہت سارے تھے this stretched in never ending line پھول اتنے سارے تھے جہاں دیکھو وہاں پھول اور ایسا لگ رہا تھا کہ مانو ان پھولوں کی کتار کبھی ختم ہی نہیں ہوگی جتنی دور نظر جا رہی تھی اتنی دور وہ پھول دکھ رہے تھے along the margin of a bay اور ان پھولوں کی جو لائن تھی وہ جھیل کے کنارے تک پھیلی ہوئی تھی جھیل کے کنارے تک وہ پھول تھے 10,100 I add a glance میں نے جب صرف ایک جھلک دیکھی ان پھولوں کی تو ایک جھلک میں ہی مجھے دس ہزار پھول دیکھ گئے ہوں گے tossing their heads in sprightly dance اور وہ ڈیفیڈیلز خوشی سے اپنے سر کو ادھر سے ادھر پٹک رہے تھے ڈانس کر رہے تھے ہل رہے تھے the waves beside them danced poet یہاں پر کہتا ہے کہ جھیل کا جو پانی تھا جو لہرے تھی وہ بھی ناچ رہی تھیں پھول تو ناچ ہی رہے تھے لیکن پھول کے ساتھ ساتھ جو لہرے تھی وہ بھی ناچ رہی تھیں but they outdid the sparkling waves in clay لہرے ناچ تو رہی تھیں لیکن لہرے اتنا اچھا نہیں ناچ رہی تھیں جتنا اچھا پھول ناچ رہے تھے پھول لہروں سے زیادہ خوش تھے پھول لہروں سے زیادہ اچھے سے ناچ رہے تھے پھولوں کا جو ڈانس تھا اس نے لہروں کے ڈانس کو outdid کر دیا تھا outdid کا مطلب ہوتا ہے بہتر تو جو پھول تھے وہ لہروں سے بہتر ناچ رہے تھے a poet could not but be gay in such a jockin company اور محول جو تھا نا وہ اتنا بڑیا تھا اتنا شاندار محول تھا اتنا بڑیا environment تھا لہرے ڈانس کر رہی تھیں ڈیفڈلز ڈانس کر رہے تھے اور اتنے اچھے محول میں پویٹ بھی بہت زیادہ خوش تھا gay کا مطلب ہے یہاں پر light hearted یا پھر کہہ لو carefree مانے کوئی tension نہیں ہونا کوئی چندہ نہیں ہونا کہہ دینا کہ ہلکہ ہلکہ محسوس کرنا تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ environment بہت بڑیا تھا اور پویٹ بھی اتنے اچھے environment میں خوش ہی رہ سکتا تھا کوئی وجہ نہیں تھی اس کے پاس دکھ ہی رہنے کی I guessed and guessed میں ان ڈیفڈلز کو دیکھے جا رہا تھا دیکھے جا رہا تھا but little thought what well the show to me had brought پویٹ کہتا ہے کہ وہ ڈیفڈلز کے ڈانس کو دیکھ کر ڈیفڈلز کی خوشی کو دیکھ کر اتنا زیادہ مدھوش ہو گیا اتنا زیادہ اس میں ڈوب گیا اتنا مگن ہو گیا کہ اس نے یہ realize ہی نہیں کیا کہ وہ ڈیفڈلز اس کے لئے کیا لے کر آئے ہیں ڈیفڈلز پھول جو تھے وہ پویٹ کے لئے خوشی کا خزانہ لے کر آئے تھے تو وہ اتنا زیادہ مگن ہو گیا تھا کہ اس نے اس خوشی کے خزانے کو realize ہی نہیں گیا پویٹ تو بس مدھوش ہو گیا تھا ڈیفڈلز کو دیکھے جا رہا تھا پویٹ کہتا ہے کہ جب بھی وہ سوفے پر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کا mind خالی ہوتا ہے یا پھر جب وہ بہت زیادہ سوچ رہا ہوتا ہے بہت چنتیت ہوتا ہے تب وہ اس منظر کو یاد کرتا ہے جو پھولوں کا جو سین ہے اس سین کو یاد کرتا ہے اور یہ سین جب اس کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے جب وہ imagine کرتا ہے اس سین کو تو اس کی اداسی ختم ہو جاتی ہے جیسے کئی بار ہم لوگ بھی خالی بیٹھے ہوتے ہیں یا پھر وریڈ ہوتے ہیں لیکن تب ہی ہماری زندہ ہی کہ کچھ حسین پل ہمیں یاد آتے ہیں اور ہمارے چہرے پر مسکراہت آ جاتی ہے ہمارا مون چینج ہو جاتا ہے تو یہاں پر بھی یہی بات کو بول رہے ہیں جب بھی پویٹ اداس ہوتا ہے یا پھر خالی ہوتا ہے تو وہ ڈیفڈیلز کے اس سین کو یاد کر لیتا ہے اور ان ڈیفڈیلز کو یاد کر کے میرا حردی خوشی سے بھر جاتا ہے اور میں ڈیفڈیلز کے ساتھ ناشنے لگتا ہوں تو دوستو یہ تھی ہماری پویم ڈیفڈیلز آپ کو کیسے لگی کمنٹس میں لکھ کر ضرور گزانا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو لائک ضرور گزانا ملتا ہے آپ سے اگلے ویڈیو میں جائے ہند